اسلام علیکم سٹڈنٹس آج جہاں ہم اپنا لیکچر ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ ہیں سائل بیالوجی چیپٹر نمبر فور فرسٹ یئر تو ایک بہتی ایمپورٹنس آرگنیلی کے بارے میں آج ہم نے کیا کرنے ہے ڈسکس کرنا ہے وہ کونسی ہے وہ ہے میٹو کانٹریا میٹو کانٹریا کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم ریٹیر میں آگے پڑھتے ہیں کہ میٹو کانٹریا ہوتا گیا ہے اس کا فنکشن پڑھیں گی ہم سٹرکچر پڑھیں گے بہتی شارٹ لیکچر ہے اینڈ تک دیکھیں گے امید ہے آپ کو یہ لیکچر ہمارد سمجھے گی تو دیکھتے ہیں کیا چیز ہے اب فنکشن ویسے بھی لکھا ہوئے میل فنکشن اس کا ہوتا ہے اس نے کرنا ہے کیا ہے منفیکٹرنگ اینڈ سپلائی انرجی اس نے ایک تو انرجی کو منفیکٹر کرنا ہوتا ہے اور دوسرا کیا کرنا ہے سپلائی کرنا ہے اگر ہم بات کریں جب الیکٹران میکروسکوپ نہیں ہوا تھا ابھی ڈسکوری نہیں ہوئی تھی تو کیا چیز تھی کمپاؤنڈ میکروسکوپ تھی تو کمپاؤنڈ میکروسکوپ کے اندر آپ کو جو میٹو کانگریہ تھا بیڈیکل راڈ شیپ یا فلاویٹس کی سٹرکچر میں ہمیں نظر آتا تھا بعد میں سینٹلیس نے کیا کہا ہے اس کی جو سٹرکچر تھی اس کو الیکٹران میکروسکوپ کے اندر کیا کہا ہے اوبزارٹ کیا ہے الیکٹران میکروسکوپ کے اندر اس کی سٹرکچر گھوا ہے وہ کیا کرتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کی سٹرکچر ویری کرتی ہے سیل ٹو سیل جو بیسک سٹرکچر ہے میٹو کانگریہ کی وہ کون کون سی ہے میٹو کانگریہ کے اندر ڈبل میبرین ہوتی ہے کون سی ڈبل میبرین ہوتی ہے آپ ساتھ ساتھ ہم سٹرکچر کو بھی دیکھیں گے سٹرکچر کے اندر کہ کون کون سی چیز ہے یہ آپ کو جو آؤٹر میبرین نظر آ رہی ہے اس کو کیا کہتے ہیں آؤٹر میبرین دبر میبرین ہے اور جو اوپر والی یہ کونسی ہے آؤٹر میبرین ہے اور یہ کیا ہوتی ہے سموت میبرین ہے سیم لگلی اس کی طرح سے جس سے باقی سیل کے اندر آپ لوگ دیکھتے ہیں اب اس کی جو انر میبرین ہے وہ کیا ہے سموت نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں وہ کیا کرتی ہے انر فولڈنز بناتی ہے اندر کی جانب کیا کر رہی ہے وہ ان فولڈ ہو رہی ہے اب ان فولڈنگ کو ہم کیا کہتے ہیں یہ کونسی ہو گیا آپ کے پاس یہ ہے انر میں برین ٹھیک ہے اور جو فولڈنگ کدھر نظر آ رہی ہے یہ جو لوپ لائی سٹکچر بنے ہوئے ہیں اس کو کہتے ہیں کرسٹی کیا کہتے ہیں اچھے اس کو کہتے ہیں کرسٹی ٹھیک ہے اگر سنگولر کی بات کریں گے تو اس کو کرسٹا بھی کہتے ہیں اگر سب کی بات کریں تو اس کو کیا کہتے ہیں کرسٹی کہتے ہیں اب اس کرسٹی کے اوپر کیا ہوتا ہے آپ کو ادھر نوپ لائی ایک مچس کی تیلی کی طرح کی ایک سٹکچر نظر آ رہی ہے اس سٹکچر کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ایف وان پارٹیکل ایف وان پارٹیکل کے اندار مزید کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں یہ کیا ہے ایف وان پارٹیکل کے اندار جو سب سے مین چیز ہے وہ کیا ہے ایٹی پی سنتیز ایٹین جائم ہے آپ کے پاس جس نے کیا کرنی ہوتی ہے ایٹی پی سنتیز کروانی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میٹو کانڈریہ کے اندار اس کا اپنا کیا ہے ڈی اینے موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پاس رائی بو سوم بھی موجود ہے یہ کیا ہے میٹو کانڈریہ کا اپنا ڈی اینے ہے اور اس کے بعد یہ جو آپ کو سٹرکچر نظر آ رہی ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں رائی بو سوم اور یہ بھی کیا ہے میٹو کانڈریہ کے پاس اپنا موجود ہوتا ہے رائی بو سوم اب انہی دو سٹرکچر کی وجہ سے ڈی اینے کی اور رائی بو سوم کی موجودی کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں جو میٹو کانڈریہ ہوتا ہے وہ سیلپ ریپلیگیٹن ہوتا ہے وہ کیا کر سکتا ہے اس کو نیوکلیس کی ریپلیگیشن کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے وہ کیا کر سکتا ہے اپنی ریپلیگیشن خود کر سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس رائی بو سوم موجود ہے اور اس نے کیا کرنی ہے اپنی خود کی پروٹین تیار کروا سکتا ہے لیکن جتنی اس کو ضرورت ہوتی ہے جس ساری اپنی خود تیار نہیں کروا سکتا پھر بھی اس کو پروپر فنکشنگ کے لیے کیا ضرورت ہو دیا اس نے باہر سے یہ تیار شدہ پروٹین بھی اس کو لینی پڑ دیا تو اب ہم بات کرتے ہیں اس کی تھوڑی سی فنکشن کے بارے میں ویسے تو اس کا آپ کو فنکشن بائی اینرگیٹکس والے چپل میں پھلی طور پہ وہاں پہ آپ کو سمجھ آ جائے گا لیکن ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ یوکریارٹک سیل کے اندار جو سب سے مین ارگنیلی ہے وہ کونسی ہے میٹو گانڈری ہے اب اس کا کام کیا ہوتا ہے جو بیسک ٹرم یود ہوتی ہے یہ کہاں پہ ہماری ہیلپ کرتا ہے سیلولر ریسپیریشن کے اندر سیل کے اندر ہر سیل کے اندر ہونے والی جو ریسپیریشن ہے اس میں ہوتا ہے کیا ہے کہ اکسیجن کی موجودگی میں جو آپ لوگ گلوکوڈ لے رہے ہوتے ہیں اس کی کیا ہوتی ہے آکسیڈیشن ہوتی ہے وہ کیس طرح سے آکسیڈیشن ہوتی ہے اگر آپ نے یہ کیا لیا ہے گلوکوڈ لیا ہے پلس کیا ہے اکسیڈیشن جس کو ایروپیک ریسپیریشن ہی کہتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ کے پاس کیا بنتا ہے تو سیوٹو بن گیا ہے اور اس کے ساتھ ایچڈو اور یہاں سے آپ کو ملتے ہیں کچھ فری الیکٹران اور کچھ پروٹان اب یہ پروٹان کیا کرتے ہیں یہ پروٹان ادھر جاتے ہیں این اے ڈی کے ساتھ این اے ڈی کیا ہے اکسیڈائیڈ حالت میں ہے اور اس کو یہ کیا کر دیتے ہیں ریڈیوز کر دیتے ہیں یہ این اے ڈی ایچ بھی بنتے ہیں اور کچھ اس کے اندار ایف اے ڈی ایچ بھی بنتے ہیں ہم سے سمجھنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو پھر اس کے بعد بھوتا کیا ہے یہ جو الیکٹران کی انرجی یا پروٹان کی انرجی یہاں پہ سٹور ہو جاتی ہے تو پھر یہ کیا کرتے ہیں ادھر انر وی برین کے اندار مختلف طرح کے پروٹین موجود ہوتی ہیں جن کو ہم انزائیم بھی کہتے ہیں اور جو بیسک کار میں جس کو ہم کہتے ہیں ای ٹی سی سیلولر الیکٹران ٹرانسپورٹ چین وہ بھی کہاں پہ ہو رہی ہے میٹو کانڈریہ کے اندار ہو رہی ہے وہ کیا کہتے ہیں ان الیکٹران یا پروٹان کی انرجی کو استعمال کر کے اس سے کون سی چیز بنواتے ہیں اس سے بنواتے ہیں یہ ای ٹی پی ای ٹی پی کیا ہے آپ کو بتایا سٹور حالت کے اندار بنتی ہے لیکن یہاں پہ پھر ہوتا ہے کہاں ہے جو جو میٹو کانڈریہ یہ صرف نہ صرف این اپلیزم کار رہا ہوتا ہے بلکہ یہ کیٹاپلیزم بھی کار رہا ہے کیٹاپلیزم اور این اپلیزم دونوں فنکچن سارے جام دیتا ہے آپ ای ٹی پی سے ای ڈی پی بنے گی انرجی دے گا اور ای ڈی پی سے دوبارہ پھر ای ٹی پی بنے گی یہ ہوتا کیوں ہے کیونکہ آپ لوگ کو بتایا ہے سیل کے اندار پائی جانے والی جتنی بھی آرگنیلیز ہیں سب کو اپنا ایک پراپر فنکشن کرنے کے لیے اس کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے ایک انرجی کی ضرورت ہوتی ہے انرجی کے بغیر کوئی بھی سیل جو ہے وہ اپنا کام سارا جام نہیں دے سکتا تو آپ رو دیکھ سکتے ہیں چھوٹا سا ٹاپک تھا ہمارا کون سا کہ میٹو کانڈریہ کیا ہوتا ہے امید ہے آپ کو یہ لیکچر ہمارا سمجھ آیا ہوگا سٹرکچر اگر فنکشن کی بات کریں گے تو اس کا مین فنکشن جو ہے وہ کیا ہے اس نے کیا کرانی ہے سیلولا ریسپریشن کرانی ہے سیلولا ریسپریشن کو یہاں پہ بس میں نے سیمپلی آپ کو جسٹس کا انٹروڈکشن دیا ہے اگر بائیو انرجیٹکس والے چپٹر میں پڑھیں گے تو جو کریپ سیکل ہے جو کہاں پہ ہوتا ہے میٹو کانڈریہ کے اندر آتا ہے انشاءاللہ ہم اس کو وہاں پہ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے ایک دفعہ بکس سے لازمی اس کی آپ ڈیڈنگ کر لیں گے امید ہے آپ کو یہ لیکچر سمجھ جائے گا اللہ حافظ